مانک شاہ نے ایک بار انٹرویو میں بتایا تھا کہ اندرا گاندھی پوروی پاکستان کے حالات کو لے کر کافی پریسان تھی سب سے بڑی سمسیہ پوروی پاکستان سے آ رہے سرنار تھی تھے مانک شاہ نے بتایا کہ 27 اپریل کو اندرا گاندھی نے آپاد بیٹھک بلائی اور لوگوں کو اپنی پریسانی بتائی اس مٹنگ میں مانک شاہ بھی بیٹھے تھے اندرا نے پوروی پاکستان میں انڈیا آرمی کو دکھل دینے کی بات کہی تو مانک شاہ نے ترنت اس کا ویرود کر دیا انہوں نے ساپ کہا کہ اس کے لئے ان کی آرمی ابھی تیار نہیں ہے جنگ ہوئی تو دیش کو بہت نقصان ہوگا ہمیں تیاری کا موقع دیں جب تک جنگ کرنی ہوگی ہم بتا دیں گے مانک شاہ کے ایسے تیکھے تیور دیکھ کر اندرا گاندھی بھی چھپ ہو گئی اندرا گاندھی اپنی لیڈر سیپ پولیٹکس اور بیورو کیریسی کے انٹرول کو لے کر ہمیشہ سترک رہتی تھی ایک بار افوا فہلی کی مانک شاہ آرمی کی مدد سے سرکار کا تکتہ پلٹ کرنے کی فراق میں ہیں اس سے اندرا گاندھی کافی ڈر گئی تھی انہوں نے مانک شاہ کو میٹنگ پر بلائیا اور اس بارے میں سوال کیے تو آرمی چیف نے کڑک انداج میں اندرا کو جواب دیا انہوں نے کہا میری اور آپ کی ناک دونوں کی لمبی ہے مگر میں دوسروں کے کام میں اپنی ناک نہیں اڑاتا اس لئے آپ بھی میرے کام میں ناک نہ ڈالیں دوستو ہمارے دیش کے اس بہدر شینک کے لیے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں جاہد